اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید ہے سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے آدمی آپ کے لئے لائیں ہو جی بچیوں کے لئے بہت ہی پیارے پیارے خوبصورت سے ڈیزائن یہ جو پیس پچھاتے ہیں ان میں سے بنائے گئے ہیں تو سب سے اوپر آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہوں گے تو سینٹر میں مطلب ایک بارڈر سا سیمپل لگا کے تو میرر لگا دیا ہے لیس کے ساتھ بیلٹ اور نیچے جو ہے وہ اس کے لگا دیا ہے تو یہ تو ایک سیمپل سا ڈیز منایا ہے پلازو پلازو جو ہے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے خوب ٹرینڈ میں چل رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کھلے کھلے پائنچے ہوتی ہیں اس کو ہم پلازو بولتے ہیں تو یہ اگر یہ ڈوری گولڈن کلر میں لگ جاتی تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگنا تھا میرچنگ ہو جانا تھا بہت اچھا سا لیکن چونکہ پیس کوئی بچا ہوا تھا تو میں نے اس پر نیا خریدنے کی بجائے یہی لگا دیا اس کے بعد اچھا پہلے میں نے تیار کی تھی یہ والا ڈی ہے سٹائل میں تو یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے نیچے بھی وہی لیس والا بارٹر لگا دیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اور اس کے نیچے ہے جی یہ بنایا ہے الاسٹک کے ساتھ اچھا یہ بھی پلازو سٹائل میں ہی اس کی کٹنگ ہوتی ہے بلکل کھلا سا پہنچہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو تنگ کرنا ہے تو ہم نے چوڑے والی الاسٹک ڈالنی ہے اس میں ٹھیک ہے چوڑے والی الاسٹک ڈال کے تو اس کا ٹراؤزر کا ڈیزائن جو ہے وہ ایسے ہو جائے گا تو یہ ہو گیا اس کے ساتھ کا پلازو ہے لیکن چونٹ ڈال کے نیچے اچھا جی یہ بھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اے لائن میں ہے لیکن یہ شورٹ تھا اس لئے میں نے نیچے فرل لگا دی یہ کپڑا جو تھا یہ پیس اتنا ہی بچا تھا تو یہ اس پہ بھی میں نے انڈرکھا سٹائل میں لیس لگا دی سمپل وی شیپ میں گلہ بنا کے اوپر بس رکھ کے لیس لگائی ہے تو یہ ہو گیا جی ایک ڈریس اور اس کے بازوں پہ بھی میں نے وہی کام کیا ہے جو یعنی کہ چوڑے والی الاسٹک جو ہے نا وہ ڈال کے چونٹ ڈال دی ہیں یہ تھے کچھ ڈیزائن اور اس کے علاوہ جو ہے ایک دو فراکس میں نے اور سٹیچ کی تھی پیس بچا تھا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل بس اتنا صحیح پیس تھا کہ بلکل نا بون بیبی کے لیے یہ تیار ہویا ہے پیپلم سٹائل میں تو میں جو بھی پیس بچتے ہیں اس کو ضائع نہیں ہونے دیتی کچھ نہ کچھ بنا کے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی ضرورت مند آپ کے برادری میں کہیں بھی کوئی بھی ایسا تو آپ اس کو اگر دے دیں گے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یہ بس یہ اتنا صحیح پیس تھا تو میں نے یہ چھوٹا سا بون بیبی کے لیے یہ بنا کے رکھ لی ہے تو انشاءاللہ جب کسی نہ کسی کو یہ میں دے دوں گی اسی طرح سے یہ سیکنڈ ہے یہ بھی میری بیٹی کے سوٹ کے ساتھ سے پیس بچا تھا تو یہ میں نے اس کے ساتھ تیار کر لیا یہ تقریباً چھ ماہ سے ایک سال تک کی بچی کے رام سے پورا آ جائے گا تو یہ بھی میں نے پھر دیکھیں نیا کپڑا نیا ہی ہوتا ہے تو اس کو ضائع کرنے کی بجائے چھوٹ چھوٹے سے اس طرح سے اگر آپ اپنے ہنر سے کوئی ہینڈ میڈ یعنی آپ فراغ تیار کر کے تو کسی قریب کے اگر مدد کرتے ہیں کہ کسی ضرورت مند کے کام آجے گی تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ اچھا تو جی لگ رہے آپ سب ہی خوش باش رہیں اور بالکل اس کوشن کی طرح تو اب اجازت چاہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کی دئے گا شیئر کی دئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ